سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئریش ٹی وی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈی لے کر حاضر ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ریمیڈی لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیتے ہیں تو چلیے آپ کو آج ایک سکراب بتاتے ہیں جو کہ آپ ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس کے اجزاء میں شامل ہیں سمندری نمک ایک کپ ناریل تیل چوتھائی کپ ویٹامن ای کیپسول چوتھائی کپ اور کوکرنٹ ایسنشل آئل چند کترے تمام اجزاء کو ملا لیں اور ایک ڈبے میں بند کر لیں جب سکراب کرنا ہو تو تیس منٹ کے لیے پاؤں پر سکراب کریں اور پھر نیم گرم پانی سے دھولیں سخت موسم بالخصوص گرمیوں کے آغاز میں ہی جسم کا جو حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ پاؤں ہیں خواتین کی اکثریت دھبے دار جلد اور سخت ایڑیوں کی شکایت کرتی دکھائی دیتی ہے موسم کے شدید اثرات سب سے پہلے ایڑیوں پر نمائی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں پاؤں کی جلد نہائی نازک ہوتی ہے اور موسمی اثرات کو سب سے پہلے قبول کرتی ہے دوسری وجہ سردیوں کا موسم ختم ہوتے ہی کھلے جوتے یا چپل کا استعمال ہے سردیوں میں موزوں جرابوں اور بن جوتوں کی وجہ سے پاؤں محفوظ رہتے ہیں لیکن گرمیاں آتے ہی کھلے جوتے استعمال کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں اور اس سے پاؤں کی جلد بری طرح متاثر ہوتی ہے کھلی چپلوں میں پاؤں پر دھوپ پڑنے سے جلد پر جوتوں کے نشان بن جاتے ہیں جو کافی برے لگتے ہیں اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ دھوپ میں نکلتے وقت ایسے جوتے پہنے جائیں جو ہوادار ہوں لیکن پاؤں کی اوپری جلد کو سورج کی شواؤں سے بچا سکیں گرمیوں میں پاؤں کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے لئے دن میں کم از کم دو بار سابن سے پاؤں دھو کر ان پر کوئی مویسچر ایزر لگانا بہت ضروری ہے خاص طور پر رات کو سوتے وقت یہ کام ضرور کرنا چاہیے گرمیوں کی ابتدا میں کم بارشوں کی وجہ سے موسم خوشک ہو جاتا ہے اس لئے ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں اور ان کی جلد بدرنگی اور سخت ہو جاتی ہے اس سے بچاؤں کے لئے ضروری ہے کہ روزانہ ایڑیوں پر مویسچر ایزر کا مساج کیا جائے کہتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے پاؤں پر نظر ڈالیے کیونکہ پاؤں آپ کی شخصیت کے بارے میں کافی باتیں کہہ جاتے ہیں اس لئے جہاں آپ اپنے چہرے اور ہاتھوں کی خوبصورتی کا خیال رکھتی ہیں ایسے ہی پاؤں کا خیال بھی رکھیں اس سکرپ کو ہفتے میں دو سے تین بار اپنے پاؤں پر استعمال کریں آپ کو اپنے پاؤں کی جلد میں واضح فرق محسوس ہوگا اس ریمیڈی کو استعمال کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ریویوز کے بارے میں بتائیے تینکیو